بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چیلے ہیں آپ سبی کے امید کرتا ہوں کہ جناب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جنابی اللہ آج ایک نئی خدمت کے ساتھ حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اسان سا ٹاپک ہے جناب آج ہم نے صرف یوزر نیم اور پاسورڈ ہی چینج کرنا ہے یعنی یو بی کیوٹی کی جو دوائسز ہوتی ہیں یو بی انٹی والوں کی ان کا ہم نے صرف یوزر نیم اور پاسورڈ ہی تبدیل کرنا ہے کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے دوستو بہت ہی سانسا کام ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا قیمتی ٹیم نکال کر ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھ لیں ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں چلتے ہیں دوستو اور اپنی کسی بھی ڈوائس کو چاہے وہ 2.4 گیگا ہٹس کی ہو چاہے وہ 5 گیگا ہٹس کی ہو کسی بھی ڈوائس کو آپ اپن کر لیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یعنی کہ 2.4 کی ڈوائس کو اپن کر لیتا ہوں کیونکہ کل ہم نے پاور بیم M5 کی ڈوائس کی کنفیگریشن کی تھی آج تھوڑا سا چلو کہہ لیں کہ جناب 2.4 کی ڈوائس کو جو اپن کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے وہی کام کرنا ہے آپ نے اپنی ڈوائس کو اپن کرنے کے لیے یعنی اپنے ڈوائس کے پیج کو اپن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر مینویل آئی پی لگانے ہیں اپن شیرنگ ہے نیٹ ورک سیٹنگ کھول گیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنی ڈوائس کو اپن کرنا ہے اگر آپ نے گیٹ میں لگایا ہوا ہے اگر آپ پہلے سے ماہر ہیں مجھے تو نہیں لگتا آپ پہلے سے ماہر ہوں گے کیونکہ اگر آپ کو یہ یعنی یوزر نیم کرنے کی ویڈیو نہیں یعنی کہ وہ نہیں پتا اس میں تھرکا تو زیادی سی بات ہے اگر آپ نئے یوزر ہیں تو آپ نئے نئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یوزری فالویگ آئی پی رس کر کے آپ نے وہ آئی پی لگانے ہے جو میں نے کل آپ کو بتائیتے ٹھیک ہے دوستو وان آئی ٹو وان سیسٹ ایٹ ڈارٹ آپ نے لگانا ہے ڈارٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈارٹ انہوں نے خود ہی لگائے ہوئے ہیں وان اور یہاں پر آپ کر دیں جناب وان ہنڈرٹ ایک سو ایک یہاں پر آپ نیچے کلک کر دیں جسے ہم کہتے ہیں سب نیٹ مارکس ٹھیک ہے اس پر کلک کر دیا صرف آپ نے اوکے اور پھر اپنے اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب جناب اب ایسا ہم کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں جناب اب آپ اپنی ڈوائس کو اوپن کر لیں ٹھیک ہے یعنی اپنی ڈوائس کو کیسے آپ نے اوپن کرنا ہے جو بھی آپ نے اپنی ڈوائس کا آئی پی رکھا ہوا ہے کسی قسم کی بھی ڈوائس ہے آپ نے جو بھی آئی پی رکھا ہوا اپنی ڈوائس کو آئی پی لگا کر اوپن کر لیں آئی پی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے کوئی چیز بھی نہیں کھولتی ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرض کیا اگر آپ نے یہ بائیڈ فالٹ ہی آئی پی رکھا ہوا ہے کل میں نے آپ کو بائیڈ فالٹ ہی آئی پی رکھایا تھا تو رکھنے کو کہا تھا یعنی کہ اب آپ میں نے ایکیس بھی ایک ایڈوائس کا ہم نے رکھا تھا جناب بیس ٹھیک ہے اور ایک کا ہم نے رکھا تھا جناب اکیس ٹھیک ہے اگر آپ نے یہی IP سیٹ کی ہوئے ہیں اپنی یعنی میری ویڈیو دیکھ کر اگر آپ نے یہی یعنی کے IP لگائے ہیں تو اسی IP کے اوپر اینہی آپ کی ڈش کھلے گی آپ یہاں پر صرف انٹر کر دیں ٹھیک ہے آپ انٹر کریں گے آپ کی ڈش جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو کیونکہ ابھی میری ڈش نہیں اوپن ہوگی کیونکہ میں نے جو اپنی ڈش کا IP رکھا ہوا میں نے وہ اور طریقے سے رکھا ہوا میں نے گیٹوے دیا ہے اپنی ڈش کو اور میں نے یعنی کیا لے کہ manual IP بگرانی سیٹ کی ہوئے گیا اب گیٹوے کیا ہوتا ہے کسی بھی یعنی کے modem کا پیچھے میں نے اس کا گیٹوے دیا ہے تاکہ میں اپنی ڈبائس کو اکسس کر پاؤں یعنی بینہ تار لگائے اپنی ڈبائس کو اوپن کر پاؤں تو دوستو میں اپنی ڈبائس کا IP یعنی یہاں پر لکھنے لگا ہوں اپنے IP لکھ کر اپنا انٹر اپنے پہلے کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا پیج کھل جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو میں اپنا یہاں پر IP لگا رہا ہوں یہ میرا IP ہے 192.168.88.99 یہ میں نے IP رکھا ہے جناب یعلا تو یہ ہم کھولنے جا رہے ہیں آج چھوٹی سی ایک ڈبائس ہے جناب یو بی آنٹی والوں کی اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے تو یہاں پر اپنا یوزر نیم اور پاسور لگائیں جو اپنے وہاں پر یعنی جو وہاں کہہ لیں یا جو اپنے اپنی ڈبائس کو لگایا تھا ٹھیک ہے وہ اپنے یوزر نیم اور پاسور لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو مویل کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی ویڈیو کی یہ لگا کر جناب آپ نے آنا ہے صدا سسٹم کے اندر کیونکہ ہم نے یوزر نیم پاسورڈ سیٹنگ کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے تو سسٹم کے اندر آجیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑی سی کنفیوزن ہوتی ہے کیونکہ آپ کئی جو نئی یوزر ہوتے ہیں ان کو یہی بھائی یہی نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے ایڈ منسٹر یوزر نیم ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا یوزر نیم تو یعنی صرف یہاں پر ایک ہی لکھا رہا ہے اس کا پاسورڈ کہاں پر ہم موڑنے گئے یہاں پر تھوڑی سی دوستو کنفیوزن ہوتی ہے کچھ یعنی نئی یوزر ہوتے ہیں ان کو یہاں پر کنفیوزن ہوتی ہے تو ان کی کنفیوزن دور کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ ساتھ میں لکھا ہوا نا سیادہ انہوں نے مینشن ہمیں کیا ہوا کہ چینج پاسورڈ اس چابی کے اوپر کلک کر لیں اور کرنٹ پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ جناب یو بی انٹی ہی ہوتا ہے ڈیوائس کا ٹھیک ہے یعنی کرنٹ پاسورڈ ہاں پاسورڈ ہی نہیں کرنٹ سوری ہاں کرنٹ پاسورڈ یو بی انٹی ہوتا ہے ویسے تو تو اگر آپ نے جو پاسورڈ لگایا ہے پہلے اپنی ڈیوائس کو فرد کیا کہ میں نے یعنی جو پہلے میں نے ڈیوائس کو اوپن کیا پیج کو اوپن کیا پاسورڈ لگا کر وہ پاسورڈ آپ سب سے پہلے یہاں پا لکھ لیں اس کے بعد اپنا نیو پاسورڈ دے دیں میں اپنا جناب نیو پاسورڈ دینے لگا ہوں جو آپ نے رکھنا ہے یعنی جو آپ پاسورڈ آپ نے رکھنا ہے وہ اپنا過 لگا کر اپنا چین ہیں پاسورڈ کرنٹ اگر اگر آپ کہہ لیں ڈیوزر نیم بھی تو لکھ سکتے ہیں یو بی انٹی کی جگہ پہ یہاں پر آپ نے جیسے میں نے پاسورڈ چینج کیا پہلے آپ نے کرنٹ پاسورڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کا پہلا چل رہا ہوتا ہے پاسورڈ یعنی جو پہلے آپ کامی کرڑے رہےропی دوائش کو ہر اپنے دوائش کو اپن کرنے کے لیے پہلے جو آپ پاسورڈ استعمال کرنے ہیں جہنے آپ وہ ہوتا ہے کارڈ پاسورڈ وہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے نیا پاسورڈ لگانا ہے وہ آپ لگا لیں آٹھ ہنسوں کا نائن ہنسوں کا یعنی کس ہماری لیٹر کے اندر یہ کسی بھی لیٹر کے اندر لگا لے ہیں بس آپ نے لگانا ہے ضرور ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ یہاں پر لکھا ہو ہے کہ ویریفائی نئو پاسورڈ ٹک ہے یہاں پر ن اپنے پاسوڑ لکھا ہوا ہے وہی پاسوڑ آپ نے نیچے لکھ دینا ٹھیک ہے جو آپ نے آپ نیا پاسوڑ لکھا رہے ہیں اپنی ٹوائس کو وہی پاسوڑ آپ نے یہاں پا نیچے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کا لکھنے کے بعد چینج کے بٹن پر اپنی جناب کلک کرنا ہے اور ہم چینج کے بٹن پر کلک کر کے اپلائی کر دیتے ہیں اب جو ہماری ٹوائس ہوگی وہ تیس سیکنڈ تک قریب پر کہہ کہ اپنی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس پر اپلائی ہوگی ابھی ہمیں اس کو نا کرتے ہیں لوگ آٹ ٹھیک ہے لوگ آٹ ہم نے اس کو کر لیا اب یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو یوزر نیم اور پاسورڈ تقدیل ہوا کہ نہیں ہوا اب یہاں پر دوستو شو تو نہیں ہو رہا پاسورڈ ایک یعنی مسٹیک اب ہو گیا کیونکہ انہوں نے ابھی اپشن ہی نہیں دیا کہ آپ کا پاسورڈ یعنی کے شو ہو تو میں نے پاسورڈ پہلے لگایا تھا وہ وہ لگا کر میں دیکھتا ہوں آپ ویڈیو کو یہ دیکھ لیں یعنی میں نے پاسورڈ کتنے اسے کا لگایا یہاں پر پہلے جو لگایا وہ آپ دیکھ لیں اگر نہیں پتا تو ویڈیو کے شروع میں دیکھ لیں ویڈیو کو پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے اسے کا پاسورڈ لگا تھا لوگن میں کرتا ہوں جناب تو وہ کیا رہا ہے کہ invalid کریکٹر ٹھیک ہے میرا پاسورڈ جلتا ہے یو بی انٹی کلک کریں پھر میں اب وہ پاسورڈ لگاتا ہوں جو میں نے تقدیر کیا ہوا تھا اب میں نے یہ دیکھیں وہ پاسورڈ لگایا ہے اب اس کے دیکھنے یہ نکتے ڈاڑ کے لیں یہ اس کے زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا شاید یعنی کہ کنفرم ہو جائے گا ویریفائی ہو جائے گا لوگن پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ میری ڈوائس لوگن ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے اندر اور میں آپ کو بتا دوں یہ ساتھ انہوں نے ایک منشن کیا ہوتا ہے جناب ریڈ آنلی اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہوگا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ریڈ آنلی اکاؤنٹ یہ ویسے میں نے تو بعد میں آپ کو بتانا تھا کہ ریڈ آنلی اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن چلو اسی ویڈیو کے اندر بتا جاتا ہوں یعنی ریڈ آنلی اکاؤنٹ جناب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی دوست کو ایک دوائس لگائی ہوئی ہے یعنی کہہ لیں کہ کسی دوست کے گھر آپ نے اپنے دوائس لگائی ہوئی ہے اگر آپ اس دوائس کو دوائس آپ نے کلائنٹ ہائنٹ پر لگائی ہوئی ہے یعنی کہ ٹیشن پر لگائی ہوئی ہے تو اس کی تفصیل تھوڑی سی زیادہ ہے اس کو چھوڑیں ابھی انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے بات کریں گے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یوزر نیم اور پاسورٹ کیسے تبدیل کرنا ہے کیونکہ اگر میں read only account کی بات کروں نا یہاں پر اس کی میں اگر آپ کو تھوڑی سے تفصیل کے ساتھ بتاؤں تو آپ نے کہنا ہے جناب کہ کونسی ڈوائس کہاں پر ہم نے لگائی کیونکہ ابھی ہماری نئی ویڈیو آ رہی ہیں نئے لیکچر آ رہی ہیں تو ہم اسی مطابق اپنی ویڈیو کو create کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو سمجھ لگی ہوگی تو سمجھ لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe کریں ویڈیو کو like کریں دوستو کے ساتھ جناب شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دو یوں نہ کہہ لیں کہ فائدہ ہو سکیں ٹھیک ہے یہ ویسے میں نے تو ویڈیو بنانی نہیں تھی لیکن میں نے سوچا شاید کچھ نئی user ہیں ان کو یہ نہ پتا ہو کہ password وغیرہ کیسے تبدیل کرتے ہیں تو اس لئے دوستو میں نے یہ ویڈیو بنائی ٹھیک ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ مکمل سمجھ لگی ہوگی مکمل سمجھ لگی ہے تو جناب لازمی سے ہمارے چینل کو subscribe کر لینا ہم اس طرح سے ٹیکنیکل سے related جو بھی ویڈیو ہوتی ہیں اور networking سے related اور کہہ لیں کہ ٹیکنیکل سے ٹیکنیکل کے اندر software کہہ لیں موبیلز کے وغیرہ یہ ہم اپنے اس چینل پر لیتے آئیں گے آپ کی خدمت کے لیے یعنی جو چیز work کر رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ یوٹیو پر کچھ ایسے lectures وغیرہ یا کچھ ایسی ویڈیو ہوتی ہیں وہ یوٹیو پر work ہی نہیں کرتی ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کام مارکٹ کے اندر آپ کو پیسوں کے اندر ملتا ہے ہم وہ یہاں پر فری میں کریں گا ٹھیک ہے ہمیں نے پیسے نہیں لگانے ٹھیک ہے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ فری کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اپنا دوستو قیمتی ٹیم دینے کا بہت شکریہ اپنا اپنا خیار رکھیں اپنے دوستو کا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں کے اندر یاد رکھیں ملے گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تو امید کرتا ہوں ٹھیکس فار واشنگ دوستو اللہ حافظ ٹھیکس